اپنا پردیش اتر پردیش میں نو سے بارہ منتریوں کی چھٹی ہو سکتی ہے بڑا فیر بدل یہ ہو سکتا ہے تو نو سے بارہ منتریوں کی یہ بات سامنے آ رہی ہے جن کی چھٹی ہو سکتی ہے اور یوپی سے دلی تک بڑے بدلاؤں کا سنکیت مل رہے ہیں ڈیپٹیز یہ ہم ہو سکتے ہیں راجستان کے پروہاری فیلال جو بڑی اپ ڈیٹ اس میں سامنے آ رہی ہے یوپی کیابنیٹ میں بڑے فیر بدل کے سنکیت سوتروں کے حوالے سے فیلال یہ بڑی خبر بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جس میں 9 سے 12 منطریوں کی چھٹی ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے کہ 9 سے 12 ایسے منطری ہیں جن کے چھٹی ہو سکتی ہے ڈیپٹی سیم ہو سکتے ہیں راجستان کے پرباری یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے تو یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ بڑی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر آ رہے ہیں یوپی سے دلی تک بڑے بدلاو کے سنکیت یہ مل رہے ہیں اور چلی آگے بڑھیں گے اس وقتی ایک اور بڑی خبر کے ساتھ یہ بڑی خبر سہرنپور سے سابنے آ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سہرنپور پہنچے ساکشی ملک اور بجرنگ پونیا چندر شیکر آزاز سے ملاقات کریں گے دونوں ریسلرز تو دونوں خلاڑی چندر شیکر کا حال چال جاننے کے لیے یہ پہنچے ہیں سہرنپور اور آپ کو بتا دیں کہ چندر شیکر جن پر حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد سے ان کی طبیعت جو تھی وہ ہسپٹلائز ان کو کیا گیا تھا حالانکہ اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے لیکن ان کو حال چال جاننے کے لیے تمام وہاں پر پہنچ رہے ہیں تمام دگرز سے پہلے وہ تصویریں بھی ہم نے دیکھی ہیں ان کا حال چال جاننے کے لیے جو وہاں پر پہنچے ہیں اور اب بجرنگ پونیا بھی سارنپور پہنچے ہیں ساکشی ملک بھی ان کے ساتھ موجود ہے وہ بھی پہنچی ہیں چندر شیکر کا حال چال جاننے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ جب چندر شیکر اپنی گاڑی سے جا رہے تھے تب ہی ان پر حملہ بروں نے حملہ کر دیا تھا فائرنگ کر دی تھی اور ان کی کمر سے چھوٹی بھی گولی نکلی تھی اور ترنت انس کو انتپتال میں بھرتی کیا گیا تھا جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے حالانکہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہیں اور فلال ان کا حال چال جاننے کے لیے ریسلرز بھی یہاں پر پہنچے ہیں سارنپور ساکشی ملک اپنے ہزمن کے ساتھ پہنچی ہیں بجرنگ پنیا بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور چندر شیکر کا حال چال جاننے کے لیے ہسپٹل میں پہنچے ہیں جہاں پر چندر شیکر آزاد کو ایڈمیٹ کیا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اپنے سمرتگوں کے ساتھ وہ اپنی گاڑی سے جب چندر شیکر آزاد جا رہے تھے تب ہی کچھ خملہ وروں نے ان پر فائرنگ کر دی تھی اور گریمت یہ رہی کہ ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ان کی کمر کو چھوٹے بے گولی نکلی لیکن اس کے بعد پرنٹ انہوں نے پولیس کو انفارم کیا اس پی کو فون کیا اور پولیس موقع پر پہنچی اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سمات داتا محش بھارگو اس وقت ہمارے ساتھ بنے بے ہیں محش سارنپور سے فلال یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے چندر شیکر آزاد ہسپٹلائز ہیں ان کا آلچال جاننے کے لیے کھلاڑی بھی یہاں پر پہنچے ہیں کیا کچھ لیٹس جانکاری آپ کے باز چلی لگتا ہے شاید سمپر کٹ چکا ہے جنڑنے کی کوشش ہم کریں گے تو یہ بڑی خبر بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا دیں گی دیکھیں کل کی یہ گھٹنا ہے جب چندر شیکر آزاد اپنی گاڑی سے وہ جا رہے تھے ان کے سمرتک ان کے ساتھ تھے تب ہی اچانک سے ایک گاڑی سے ان پر حملہ ہو جاتا ہے فائرنگ ہو جاتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے اور اچانک سے ایک کے بعد ایک گولیاں ان پر برسائی جاتی ہیں گاڑی کے پوری طرح سے ششے جو ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں حالانکہ گریمت یہ رہی کہ چندر شیکر آزاد کی کمر کو چھوٹی بھی گولی نکلی ہے حالانکہ ترنکہ ان کا اسپتال میں بھرتی کیا گیا پولیس موقع پر پہنچی اور ایک دم الٹ موٹ پر پولیس نجر آئی اس کے بعد چندر شیکر آزاد کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا جا پر اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے لیکن ان کو ملنے کے لیے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور روی پردیش میں آج عید کی نماز آدھا کی گئی ہے شانتی پون طریقے سے عید کا تیوار یہ منائے گیا مطورہ باقبات امیٹی میں عید کی نماز شانتی پون طریقے سے عدا کی گئی ہے مسجد میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے نماز عدا کی ہے عید کے تیوار پر پولیس پرشاسن پر پولیس پرشاسن جو ہے وہ بھی الٹ موٹ پر نظر آیا عید کے سمیں بھاری پولیس بل کو پینات کیا گیا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ آج دن بھر کی تصویریں ہیں ہمیرپور بریلی مزفر نگر دیوریا واراناسی کے تصویریں جہاں پر بہتی شانتی پروقت طریقے سے آج عید کا تیوار یہ منایا گیا ہے صبح کے وقت نمازیوں نے نماز عدا کی مسجدوں میں پہنچے عیدگاہ میں پہنچے جہاں پر یہ نماز پڑھی گئی اس کے بعد ایک دوسرے کے گھر عید کی مبارک بات یہ دی جا رہی ہے مازاروں میں رونک ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی شانتی پروقت طریقے سے اور سرکشہ کے بھی پکتہ انتظام کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے تو یہ تصویریں آپ دیکھیں لکھنو بارہ بنکی آیودھیا آگرہ انناو گورکپر کیے تصویریں جہاں پر بھاری ماترہ میں مسلم سمدائے کے لوگ مسجد میں پہنچے نماز عدا انہوں نے کی ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی بدھائی انہوں نے دی ہے سرکشہ کے بھی پکتہ انتظام کیے گئے تھے تاکہ کوئی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا بھی ہے تو اس کو ترند کنٹرول کیا جا سکے یہ دیکھئے سرکشہ کی بھی پکتہ انتظامیہ پر کیے گئے تھے آج پولیس بھی الیٹ موڈ پر نظر آئی لیکن بہتی خوبصورت تصویریں صبح سے لگاتار سامنے آ رہی ہیں شانتی کا یہ تیوہر ہے بھائیچارے کا یہ پرو ہے اور بہتی ہرشو اللہز کے ساتھ یہ منائے جا رہا ہے عید الازہ کی ہندوستان کے نوازیوں کو شہر واسیوں کو عید الازہ کی ہاردیک شفت آمنہ دیتا ہوں پرتی بھرش کی بھاتی جس طرح سے تاج میل کی مجید میں نماز ہوتی ہے عدا کی گئی نماز کے بعد دیش میں امن اور چین کی دعا مانگی گئی سب سے پہلے آپ سب کو عید الازہ کی بہت بہت مبارک باد عید گا مضفر نگر پر عید الازہ کی نماز ساتھ حیریت کے سکون کے ساتھ ادا ہو گئی ہے اور جو اب قربانی کا مسئلہ ہے اس میں میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی قربانی کیجئے اس طرح سے کرتے آئے ہیں لیکن اس میں صاف صفائی کا خاص طور سے دھیان رکھیں اور کوئی بھی آلائش جو ہے وہ سڑک پر نڑھالیں نگرپالی کا گگاڑی میں ڈالیں اور ساتھ سی ساتھ اس کی کوئی ویڈیو قربانی کرتے ہوئے نہ بنائیں اور نہ اس کو وائرل کریں اور وہی تریپورا میں بھگوان جگننات کی رتھی آتھرہ کے دوران بڑا حادثہ ہو گیا ہے ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آنے کے کارن کئی لوگ اس میں جھلز گئے تھے گھائلوں کو علاج کے لیے ترنت اسپتہ میں بھرتی کروائے گیا گھٹنا کو لے کا ڈپٹے سیم کیشو پساد موریا نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے گھائلوں کے جلد سوست ہونے کی کامنا کی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ درگھٹنا ہوئی ہے کئی لوگ اسے ہتاہت ہونے کی اتیاں دکھت سوچنا یہ پرابت ہوئی ہے اور ساتھ انہوں نے آگے ٹویٹ کیا کہ اشور سے پرارتنا ہے کہ حادثے میں گھائلوں کو جلد سے جلد سوستے لاپ پردان کریں اور دیبنگت آتماؤں کو اپنے شری چرنوں میں اسپان دے تیرے پورا میں بھگوان جگنات کی رتیاترہ ہائی ٹینشن تاروں کی چپیٹ میں آنے سے درگھٹنا میں کئی لوگوں کے ہتاہت ہونے کی خبر یہ ملی جو اتیاں دکھن سوچنا یہ پرابت ہوئی تھی اور آگے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اشور سے پرارتنا ہے کہ حادثے میں گھائلوں کو جلد سے جلد سوستے لاپ پردان کریں اور دیبنگت آتماؤں کو اپنے شری چرنوں میں اسپان دیں اپ مکہ منتری کیشب پسات موریا نے یہ ٹویٹ کیا ہے تو چلیے بڑی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کروا دیتے ہیں سارنپور سے ہی یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ سارنپور پہنچی ہے ساکشی ملک اور بجرنگ پونیا چندر شیکر آزاد سے ملنے کے لیے کیونکہ وہ ہسپٹلائز ہیں کل جو گھٹنا گھٹی تھی اس کے بعد سے انہیں اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا تھا اور دونوں خراری چندر شیکر آزاد کا حالچال جاننے کے لیے پہنچے ہیں اور اس سے پہلے بھی تمام دگست پہنچے ہیں چندر شیکر آزاد کا حالچال پوچھنے کے لیے حالانکہ اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور کل جو گھٹنا گھٹی تھی ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا گیا تھا گاڑی پوری طرح سے کریش ہو گئی تھی اور بال بال اس میں بچے ہیں چندر شیکر آزاد ان کے کمر کو گولی چھوٹے میں نکلی تھی اور ترنت ان کو اسپتاد میں بھرتی کیا گیا حالانکہ اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے ڈاکٹروں کی انڈر آبزرویشن میں وہ ہیں اور اب کھلاڑی بھی ان سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں ساکشی ملک بجرنگ پونیا یہاں پر پہنچے ہیں چندر شیکر آزاد سے ملنے کے لیے ہاؤسپیٹل میں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ٹین مشرا اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا لائک بنے ہوئے ہیں ٹین مشرا چندر شیکر آزاد جن کے اوپر کل یہ حملہ ہوا تھا وہ ہاؤسپیٹلائز ہیں اب خبر یہ بھی ہے کہ سہرنپور ریسلرز بھی پہنچے ہیں ساکشی ملک بجرنگ پونیا فیلال کیا کچھ لیٹس جانکاری آپ کے پاس بیپچھ جو حملہور ہو گئے بھاتپا پر اب وہ لائن آئیڈر سے جوڑ رہا کلکھے سیادہوں نے بھی ٹوٹ کیا تو اس کے پاس یہ صاحب سارے بیپچھ کانگریس بھی آگئی ہے کہ ہاں بھاتپا کا لائن آئیڈر جو دکھاوا ہے تو بیپچھ کو موقع ملا ہے جو سارا جہاں تک بجرنگ پونیا اور ساکشی ملک کے جانے پاس تو رسلرز ہو گئے ہیں اور تمال میتا بھی آفتانی بھی صبح سے ان کے پاس گئے ہیں اور ان کی اسکتی تو ٹھیک ہے لیکن یہ حملہ جو کانون بیوستہ کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور اس سے بیپچھ جو سستہ پر حملہور ہو گیا ہے اب جہاں جس کار سے حملہ ہو اور چار لوگ جانے پاس آئیار ہو چکی ہے اور اسٹی اسٹی ایکت کا مقدمہ بھی درج ہوا ہے تو یہ چنسے کر کے لگ کر کے اب سارے لوگ اگلے اور اس ملاقات کو لے کر کے اکیا سمجھا جا رہا ہے ہمائے ساتھی آنوح ہمائے ساتھ میں در ہے تو ہم آنوح سے جاننا چاہوں گا اس ملاقات کو کت روپ میں دیکھیں گے آپ دیکھیں مجھے لگتا ساکشی ملک چونکہ جب اتماعی سانسے پردرسل اتماعی سانسے پردرسل وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے مانگ کیا تھا مجھے لگتا اسی ملاقات کو لے کر وہاں پر پہنچے تھے لیکن اس جھتنا کے بعد آپ نے دیکھا ہالاکی اس جھتنا کے بعد پولیس نے مقدمہ لے یہ ہے ایک کے تحت تین ساتھ کی دھارہ اس میں لگی گمبیر آراؤ میں مقدمہ لکھا گیا یہ جانکاری ملی کہ وہ ہریان کی گاڑی تھی پسیلوں پر حالاکی پولیس اپنی جات کر رہی ہے لیکن اس سے بات بھی آپ نے دیکھیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ کانگریس کی بات کریں یا پھر سمجھوڑی پارٹی کی بات کریں یا سیپالیا تو خود اس ماملے پر ٹیوٹ کر چکے ان کا سمرسن کرتے نظر آ رہے تھے اُسر تدیس کی تانون دوستہ پر سوال اٹھا رہے تھے تانون دوستہ پر سوال اٹھانا لازمی بھی ہے کیونکہ جہاں بیپکچے ایک گھڑ بندھن بنا رہا ہے بھرکنٹا پارٹی خلافر کی ایک گھڑ بندھن کی ایک بائنر تلے آؤ تو وہی نے کہیں 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 ملائم سنگھ کو آپ نے دیکھا پٹنا میں جب بیٹک ہوئی تو اتر پردیس کا پٹنا میں جب بیٹک ہوئی تو اتر پردیس کا پربھاری بنایا گیا تو کہیں 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 جمعیداری بھی ہے کہ تمام میں جو بیپکچے چھوٹے چھوٹے دل ہیں ان کو ایک پریٹ فارم پر لائے جائے اور دوہزار چوبیس میں بھرکنٹا پارٹی کے کڑا مقابلہ کیا جائے آج جو کل جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے کو لے کر کے حالانکہ لکھنو میں بھی ابھی تھوڑے در بعد جو بھیمرا آرمی جو سنستاپک ہیں ان کے پکچھ میں ان کے کارکرتا لکھنو میں پردرسن کے بعد دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کس طریقے سے بیوستائیں ہوتی لیکن مکہ منتری ہوگی آدھتنا کانون بیوستہ کو لے کر لگاتار دکاریوں کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں اور لگاتار سمکچہ بھی کرتے ہیں اس گھٹنا کو لے کر سرکار بھلے ہی سوالوں کے گھیرے میں ہیں چاہے وہ سیوپا لیادوں ہو اکھلیش یادوں یا پھر تمام بیپکچھی پارٹیاں سرکار کو گھرنے کی جو کوائے شروع ہوئی ہے بلکل صحیح بات ہے کہ اسی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے وہ بھی جب چناوی سال ہو تمام سرکار پر آروپ پرتیار بلگ جاتے ہیں اس گھٹنا میں بھی کہیں کہیں سرکار پر سوالیا نسان اٹھ رہے ہیں کیونکہ سرکار ہمیشہ کانون بیوستہ کی بات کرتی ہے سرکار ہمیشہ کانون بیوستہ کو لے پردیس کے باہر بھی اس کا موڈل بتاتی ہے تو اس یہی وجہ ہے کہ کانون بیوستہ کو لے سرکار کو گھیر رہا ہے ایسے میں ان گھٹنا کو لے کر جو پارٹیاں ہیں چاہے کانگریس کی بات کریں یا پھر سماجوادی پارٹی بات کریں جرور کوشیز کریں گی اس کا چناوی فائدہ اٹھایا جائے گھٹنا کو لے کر جو تمام ایسے چھوٹے چھوٹے دل ہیں ان کو آکرچن کیا جائے اور ان کی پارٹی میں جگے بنائی جائے مجھے لگتا یہ راجنیتک بھی سگوپہ ہے یہ بھی شروع ہو چکا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کی اس گھٹنا کے بعد کیا سرکشہ بڑھائی جائے چند سکھر رامڑ کی یا پھر اس گھٹنا کو کس طریقے سے اس کے پیچھے کون تھا ماسٹر مائنڈ کون تھا وہ جو حملہ ور تھے وہ کہاں سے آئے تھے چلیے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا جانکاری کی لیے تو جلیے رکھ کر لے تنگلی خبر کا آیودیا میں رام مندر کا نرمان بہت تیجی سے چل رہا ہے مندر کے نرمان میں انیک چیزیں لگائی جا رہے ہیں تاکی مندر آستہ کے ساتھ آکرشن کا کیندر بھی بن سکے رام مندر میں آکرشن کے لیے دھنوش کے آکار کے سٹریٹ لائٹ یں یہاں پر لگائی جا رہی ہیں اور سٹریٹ پول کو دھنوش کا آکار کا طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے انویشن کمپنی کے ایم ڈی نے کہا دھنوش میں رام جی کا شربات ہوتا ہے انویش ہے رد راکش ہے اور پابن پتر حنمان ہیں آیو آیودیا میں رام جتنے کوئیڈوز بن رہے ہیں اور بہت سارے پارک سوکست ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جتنی ایکس روڈز جو آیودیا کے لئے سب پر سٹریٹ لائٹ لائٹ لگائی جانی ہے تو سٹریٹ لائٹ روڈ فرنیچر وہ نہ لگ جائیں تو جو اچھی کمپنیز ہیں جنہوں نے اکشہ جاہر کی ہے اس کام کو کرنے کی جو ہمارے پاس آرہے ہیں ان کو ہم پہلے کہہ آپ اپنے اچھا دیزائن کریئے اپنے جو آرٹیسٹک ٹیم اسے دیزائن کرا کے اور ایک سیمپل ہم دکھائیے تاکی ہم اس پہ نینے لے سکیں تو جو آپ نے باہر دیکھا ہے ایک کمپنی ہے جس نے اس کو آسکت کیا ہے اور کل ہم نے اس کو دیکھا تھا یہ بہت اچھا دل ہے تو اس طرح اور جتنے سٹریٹ لائٹ کے جو پول ہیں اور جو بریکٹ ہیں سب کی ڈیزائن پر ہم لوگ منتھن کر رہے ہیں اور جو بیس ڈیزائن ہیں آیوڈیا میں تاکی بہت اچھا ایکسپیڈین آسکے ویجولی بڑی اپیلنگ چیزیں ہوں ان کو ستھاپت کرا جائے گا ناکہ ان پلاند میں ہم کچھ سٹریٹ لائٹ یا اور بھی کوئی روڈ سائٹ فرنیچرز کو آلاؤ کر رہے ہیں پیاس کر رہے ہیں پلاند میں بہت ہی ڈنگ س ایک پاپر تھیم کا دی رہتے ہو سب چیزوں بھی ستھاپنا کی جائے رام ہے رکشہ کی بہت ضرورت ہے یوگی جی کو لوگ کی نظر بہت دیج لگتی ہے نام نہیں لینا چاہوں گا بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جی کوئی اگدم ایسا بنا کے رکھیں کہ کوئی چھونا پائے کوئی بری نظر نہ لگ پائے اور فروق آد زیلے میں دھوم دھام سے عید کا پارو منائے گیا ہے بکرید کو لے کر پلیس پرشاسن بھی الٹ موڑ پر ہے عید کے مدھی نجاز سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ڈی ایم اور اس پی نے لوگوں کو بکرید کی شک کام نائے بھی دی آج بکرید کا تہوار ہے اور اس سمیں نماز پورے جنپد میں لگ بگ سکھ سمار پھو گیا ہے آپ سبھی کے مادیم سے سبھی جنپد واسیوں کو میں بکرید کی آتی پر رہی دیتا ہوں اور پورا پولیس بل سبھی جیئے پینات تھا اور ابھی بھی دن بھر پورا پولیس بھر پینات رہے گا اور پورا تیوار سانتی پورن سمپرن ہوگا میں سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ سانتی پورن ابھی تک فروق آباد رہا ہے اور آگے بھی ایسے ہی بنا رہے ہیں موقع بر پہنچی ہے اور جانت مجھوڑ گئی ہے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ انہیں اچانک سے حملے کی کوئی امیت نہیں تھی انہوں نے اپنے سمرتکوں اور کارکر کرتاؤں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے اور کہا کہ ہمیں اپنی لڑائی سمیدان روپ سے جاری وہ رکھیں گے کروڑوں کے پیار اور آشرباد سے میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں میری ریکویشٹ آپ سانتی بنائے رکھیں یہی کل ایک تہوار بھی ہے اور دیکھو سب لوگوں کو ساہر تہوار کے پڑھ میری ریکویشٹ ہے آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں میری بات کو مانیے آپ بس سانتی بنائے رکھیں خدرت کی آشرباد ابھی نہیں مجھے کچھ ہونے والا میں سوشت یونیفارم سیبل کورٹ پر راجے سبہ سانسا سنجیس سنگھ نے کہا ہے کہ آپ یونیفارم سیبل کورٹ کا سمرتن کرنا چاہتی ہے لیکن یو سی سی کو لے کر پی ایم موڈی نے دیش کے سامنے کوئی ڈراپٹ نہیں رکھا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کا جو مقصد ہے یونیفارم سیبل کورٹ کو پاس کرنا نہیں ہے بلکہ سنجیس سنگھ نے کہا کہ اگر بی جے پی کا مقصد یونیفارم سیبل کورٹ لاغو کرنا ہوتا تو نو سال سے بی جے پی سرکار سو نہیں ہوتی ایسا ہے کہ بھاجپا خود 23-24-24 ڈلوں کی سرکار چلا چکی تو اس لئے بھاجپا کو کوئی کمنٹ کرنے کا عدھکار نہیں ہے آج بھی وہ گڑوندن میں سککیم کرانتیکاری مورچہ کے ساتھ گڑوندن میں این پی پی کے ساتھ گڑوندن میں اٹھاولے جی کی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ گڑوندن میں اپنا ایدل سیو سینا ان کو چھوڑ کے بھاگ چکا ایک سو چالیس کرون کا دیس ہے یہاں موجودہ پریستی میں تالمیل کر کے ہی پارٹیاں چنال لڑتی ہیں تو بھاجپا کو اپنی گریبان میں دیکھنا چاہیے تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے لیے جنتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار